آدمی کے اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفس ہے نفس کی خواہشات، نفس کے تقاضے، اس کے مطالبات بعض اوقات یا بلکہ اکثر اوقات انسان کو کناہ کی طرف لے جاتے ہیں معاقیت کی طرف لے جاتے ہیں اور جتنا جتنا کناہ کی طرف آدمی بڑھتا ہے یا کناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ہر کناہ کے اندر ایک ظلمت ہے ہر کناہ میں ایک ظلمت ہے جتنا کوئی کناہ کرے گا اتنے ہی قلب پر ظلمت چھائے گا اتنے ہی اندھیرہ چھائے گا ظلمت چھانے کے کیا بانا ہے کہ اللہ بچائے پھر جب قلب کے اندر نور ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے تو وہ قلب نیشیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ جللہ جلالو کے ذکر کی طرف مائل ہوتا ہے اور گناہوں سے کہ خواہش یا تو ہوتی نہیں یا اگر ہوتی بھی ہے تو اتنی مغلوب ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اوپر تسلط نہیں جمال لیکن اللہ بچائے جب ظلمت ہوتی ہے گناہ کی ظلمت ہوتی ہے تو جذبات اور خیالات بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں اور جذبات اور خیالات بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں خواہشات بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے دوسرے تیسرے کی طرف لے جاتا ہے تیسرے چوتھے کی طرف لے جاتا ہے اللہ بچائے وہ ظلمت انسان کو مستقل اپنے لپیٹ میں لیے رکھتی ہے حدیث میں اسی بات کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ کو گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نکتہ لگا جائے سیاہ نکتہ اس کے قلب پر لگ جاتا ہے پھر جب دوسرا کرے گا تو اس جکتے میں اور اضافہ ہو جائے گا تیسرا کرے گا اور اضافہ ہو جائے گا چوتھا کرے گا اور اضافہ ہو جائے گا وہ نکتہ بڑھتا رہتا ہے گناہوں سے اللہ یا اللہ تعالیٰ احفادت فرمائی بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ نکتہ بڑھ بڑھ کر بڑھ بڑھ کر سیاہی بڑھ بڑھ کر پورے قلب پر چھا جاتی ہے اور وہ ایک زنگ کی صورت اتیار کرنے سے جب زنگ لگ گیا تو پھر اللہ بچائے پھر نیکی کی طرف لوٹنا بڑا مشکل ہو جائے تو ہر قناہ ایک جلمت لے کیا گیا حضرت پانا محمد یعقوب صاحب ناناتی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ہم کے درجات بلند فرمائیں ان کا میں نے یہ واقعہ اپنے والد ماجد سے اور انہیں ہمارے دادا سے سنا تھا کہ کسی جگہ دعوت سے کھانا کھانے چلے گئے تو کھانے کے بعد جب دو تین دن تو جاکسہ بودھر گیا اللہ علم کتنا تھا تو ایک دن پوچھیں لے گئے جن صاحب کیا ہم کھانا کھا کے آئے تھے پتہ نہیں ان کی آمدنی کیسی تھی کسی نے کہا ہوگا کہ حضرت باہر مسلمان آدمی ہے تو کوئی ظاہری علامت کوئی ناجائز آمدنی کی نہیں ہے اس وقت سے امید ہے کہ ٹھیک ہی ہوگی حلال ہی ہوگی آپ کیوں فکر کرتے ہیں تو جواب میں فرمایا کہ بھئی مجھے کچھ لگتا ہے کہ کچھ اس کے آمدنی میں گھڑ بڑ تھی وجہ اس کیا ہے کہ جب سے کھانا کھایا ہے وہاں پر اس وقت سے دل میں گناہ کے خیالات آ رہے ہیں گناہ کے خیالات آ رہے ہیں دل میں ایک ظلمت محسوس ہو رہی ہے اندھیرہ لگ رہا ہے اور دل میں خیالات آتا ہے کہ یہ گناہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ رزق حلال نہ ہو یا آدمی نے کوئی گناہ بے فکری میں غفلت کی حالت میں کر لیا ہو بھول چوک اور بات ہے لیکن غفلت کی حالت میں کر لیا ہو تو اس کی وجہ سے یہ کیا فیاد پیدا ہوتی ہے اس وقت سے مجھے خطرہ ہو تو جن حضرات کے قلوب مجلع مطفع اللہ تعالی نے کر رکھے ہیں اور ان کے قلوب کے اوپر اللہ تعالی نے اپنے خشیت کا اپنی عظمت کا اپنی محبت کا نور تاری کر رکھا ہے ان کو گناہ کی ذرا سے ظلمت بھی فوراں بتا جاتا جاتا اور اللہ بتایا ہم جن رات بتا نہیں اس میں مبتلا ہے لہٰذا نیکی کر لے تو کوئی خاص مور میں سوچ نہیں ہوتا اور برائی کر لیں گناہ کر لیں تو کوئی خاص ظلمت نہیں میں سوچ ہوتی بے حص ہو رہے ہیں حص ختم ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے ہیں چل رہے ہیں مستقل اس کی طرف گھوم رہے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ جو نفس تک فرمایا ہمیں یہ ہے تو بڑی اللہ تعالی کی نعمت اسی کے بنیاد پر ہم زندہ بیٹھے ہیں اور اسی جو پرانے کے لئے وہ نفس وما سووہا اللہ تعالی نے اپنی صفت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں نفس دیا یہ جان دی نفس کے مانا جان اور یہ جان جو ہے وہ تمہیں دی ہے اور اس جان کو بنا سوار کے تمہیں دیا ہے نفس وما سووہا بنا سوار کے دیا ہے سر سے لے کر پاوتت اپنے آزا کو دیکھ لو اندر جو کارخانہ چل رہا ہے اس کو اس کے پر غور کر لو کیا عظیم شان کارخانہ ہے جو کسی بڑی سے بڑی سائنس کے برسمہ نہیں ہے کیا تھا کارخانہ وجود میں لیا ہے وہ وما سووہا لیکن ساتھی یہ بھی فرما دیا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اس میں ہم نے دونوں باتیں ڈال دی ہیں بنا سوار کے بنا کے اس کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں گناہ کے بھی تقاضے ہیں اور تقوی کے یعنی نگی کے بھی تقاضے ہیں دونوں تقاضے ہم نے رکھ دی ہیں دونوں تقاضے اسے رکھ دی ہیں کہ اے انسان تجھے فرستوں سے آگے لے جانا ہے فرستوں کے پاس تقویہی تقویہ بھجور ہے ہی نہیں ان کے پاس تو کوئی اور چیز ہے نہیں تجھے دونوں چیزیں دے رہے ہیں اور جب تُو فرستوں سے بچ کر تقویہ کے راستے بچ چلے گا تو تُو فرستوں سے کہیں آگے نکل جائے گا اس لیے دیا تجھے چنانچہ قد افلح من دکاہا تو کامیاب وہ ہوگا جو اس کو پاک صاف بنا کر رکھے اس نفس کو پاک صاف بنا کر رکھے وہ ہوگا درقیقت کامیاب پاک صاف بنا کر رکھنے کیا چاہوانا ہے کہ اگرچہ ہے تو اندر تقاضہ فجور کا اور گناہ کا لیکن یہ اپنے آپ کو بچا بچا کر بچا بچا کر یہ لے کے جا رہا ہے اور اگر کبھی فرض کرو غفلت سے نادانی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے فوراً اللہ تبارک وہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے استغفار کر کے توبہ کر کے اس کی طرف بھی کر لیتا ہے تو یہ دکاہ جس نے اپنے اس نفس کو کیا کر دیا پاک خاف بنا دیا پاک تیزہ بنا دیا اس واسطے کے اس نفس کے جو جائز خائشات ہیں وہ پوری کر رہا ہے ناجائز خائشات سے اُس کو بچا رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کی تقویت کے لیے اس کے بقاہ کے لیے جو کام ضروری رکھے ہیں وہ انجام دیتا ہے کھانے کے وقت پر کھاتا ہے حلال طریقے سے کھاتا ہے اگر اس اندر جنسی تقاضہ ہے تو حلال طریقے سے اس کو پورا کرتا ہے اور جو کمائی ہے وہ حلال طریقے تو کرتا ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو معاملات کے اندر جو حلال طریقے ہیں وہی اتیار کرتا ہے لوگوں کے ساتھ سوچ اقلاقی سے پیش آتا ہے اور تکبور سے پریز کرتا ہے دوازوں اتیار کرتا ہے حسد نہیں کرتا دوہد نہیں رکھتا لڑائی جھگڑا نہیں کرتا یہ ساری باتیں کر کے ذکہہ میں داخل ہو گیا تو پھر قد افلاح کی بشارہ اللہ تعالیٰ اس کو فلاح عطا فرمائیں گے دنیا اور آخرت دونوں فلاح ایک ایسی چیز ہے فلاح کا جو لفظ ہے نا قرآن کریم میں اور جو روز ہر آدار میں آپ سنتے ہو حیال الفلاح حیال الفلاح یہ ایسی چیزیں جس کا کسی زبان میں ترجمہ نہیں کرتا ہوتا صحیح 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 کسی بھی زبان میں ترجمہ اس کا حقیقی ممکن نہیں کیونکہ ترجمہ آجز آ کر اور مجبور ہو کر کامیابی سے ترجمہ کر دیتے ہیں لیکن کامیابی سے بھی صحیح معنی میں پورا مقہوم ادا ہوتا نہیں حاصل اس کا کیا ہے فلاح کا حاصل کیا ہے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی دونوں کی بہتری بہتری اس کے مجموعے کا نام فلاح ہے دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی آتینا پھر دنیا حسنہ پھر آخرت حسنہ دونوں چیزوں کی مجموعے کا نام فلاح ہے یہ فلاح اللہ تعالیٰ دو لفظوں بتا رہا ہے فلاح حاصل کرنی ہے تو زکاہ اس نفس کو تذکیہ کرنا پڑے گا اس کو صاف کرنا پڑے گا اس کو پاک رکھنا پڑے گا کہ اس کے کس طرح پاک رکھو گے کہ اس کو گناہوں کی خواہشات جو ہیں تمہارے دل میں پیدا ہوتی ہیں ان کی تعمیر نہ کرو ان کے خلاف کرو ان کے خلاف کرو دل کتنا ہی جا رہا ہو فلاں گناہ کرلوں لیکن اللہ جللہ جلالہ کے حکم کی وجہ سے اس دل کی خواہش کو کچل دو یہ لوگ سب بار بار بولتا ہوں کچل دو یعنی صرف یہ اسی وقت ہوگا جبکہ کچل آ جائے گا خواہش کو کچل آ جائے گا تب اس سے نجات ملے گی اگر تم نے کچھ بہانے لگا دیئے کچھ ارسے کچھ اس کو ہیلے بہانے کر لئے کچھلا نہیں گیا نتیجہ یہ کہ اتنس کیا حاصل نہیں ہوگا اور کچھلو گے اس کو کچھلو گے جتنا جتنا کچھلو گے اتنا ہی اس کے اندر سبائی بادہ ہوگی اتنا ہی اس اندر پاکیز گی آئے گی اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک معبود ہوگا اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالی نے یہ دل بنایا اس کام کے لئے یہ نفس بنایا اس لئے کہ چوٹے لگیں اس کے اوپر ضربے لگیں اس کے اوپر کچھل جائے اس کو پامال کیا جائے اس کو تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی تجلی گاہ بن جائے یہ دل یہ اس لئے اللہ نے بنائے اپنے لئے بنائے اپنے لئے بنائے کہ یہ اللہ جللہ جلالہو کا کی تجلی گاہ بنے اس کا ذکر اس کی فکر سے اندر آئے یہ اس لئے ہے اور چھوٹے اس لئے ہے تو ان خواہشات کو کچھلو گے تو اللہ تعالی کی محبت دل میں آئے اللہ تعالی آتا ہی اس دل میں ہے کہ جو اس کے معاصیتوں کے تقاضوں پر ضربے لگا کر اس کو توڑ رہا ہو ان اللہم علموں کے سرطے قلوب ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے دل ٹوٹے ہوئے کس طرح بعض مرتبہ دل ٹوٹے ہوئے ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی نے ظلم کیا کسی نے زیادتی کی اس کی وجہ سے دل ٹوٹیا اللہ تعالیٰ اس کے بھی ساتھ ہی ہے اور دوسرے معنی آتا ہونکہ سے دل ٹوٹے ہوئے دل کے یہ ہیں کہ دل میں خواہشات تو پیدا ہو رہی تھی ناجائز کام کی خواہشات پیدا ہو رہی تھی دل چارہ تک بھلا چیز دیکھ لوں دل چارہ تک بھلا گناہ کرلوں دل چارہ تک کسی کی قریبت کرلوں دل چارہ تک جوٹ بھولیوں دل چارہ تک کسی کا گوتان لگا دوں دل چارہ تک کسی کا مون ہو چیوں لیکن اس دل کے چاہنے کو کچل دیا اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی محبت سے اللہ تعالیٰ کی خوف سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خیال سے کچل دیا کچل دیا تو دل ٹوٹا تو کہتے ہیں جن کے دل اس طرح ٹوٹے ہوتے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہمارے حضرت ایک سے سنایا کہتے تھے بڑے موزے کا بطانِ ماہوش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں یعنی جب دل کو برباد کر دیا کس طرح برباد کر دیا کہ خواہشات کو کچل کچل کر اس کو کشتہ بنا دیا تو جس دل کو کچل کر کشتہ بنا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اسی اجڑی ہوئی منزل میں رہے گے اسی برباد کی جس کو برباد کیا ہے جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں اور یہ بھی حضرت کے اقصے میں نے شہر سونا تھا فرماتے تھے کہ یہ دل جو ہے نا اللہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کے خواہشات کو اللہ کے لیے کچل جائے گا تو وہ فرمایا کہ یہ کہہ کے کاسرساز نے پیالہ پٹک دیا ایک یعنی کاسرساز یعنی جو پیالہ بنانے والا ہوتا ہے تو اس نے پیالہ بنایا بڑا خوبصورت بنایا اور یہ کہہ کے کاسرساز نے پیالہ پٹک دیا اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے یعنی اب اس کو بگاڑ دیا لیکن بگاڑنے کے بعد ہم اس کو کچھ اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے یعنی اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے جب یہ ٹوٹے گا تو ٹوٹ کر یہ تجلی گاہ بنے گا اللہ جلدہ جلدہ لکھے جلو کی تجلی گاہ بنے گا تو کچھ اور بن جائے گا اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے تو جو اللہ تعالیٰ کے خاتر ان چھوٹے لگاتا ہے چھوٹے لگاتا ہے اپنے دل کے اوپر تو وہ تذکیہ ہوتا رہتا ہے اس کے دل کا یہاں تک کہ وہ کچھ اور بن جاتا ہے کچھ اور بن جاتا ہے یعنی اللہ جلدہ جلو کی تجلی گاہ بن جاتا ہے وہ دل جب اس کو بگاڑ چھوٹے لگتی ہیں اللہ اللہ